ابھی آپ نے خود اعتراب کر لیا کہ الیکشن کمیشن سیمبل لے سکتا ہے پارٹی ختم نہیں کر سکتا تو آپ اپنا آرگومنٹ کو سکوائل کر رہے تھے آپ میرے تھے الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں آپ تقریر نہ کریں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آپ کے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خوصہ صاحب کا جو گرفتاری ہوئی اس کا ذکر نہیں مسلمین کورٹ میں جو ریپورٹ جمع ہوئی ہے چیف سیٹری کہ اس کا ذکر معجود ہے پورا خوصہ کی گرفتاری کا آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن ایک سو چوالیس لگا دیا گیا آپ کے بندوں کو پکڑا گیا سر چھے لوگوں کے آپ نے بیانے الفی جمع کروائے ہیں تو کیا چھے لوگوں کے آپ بیانے الفی جمع کر رہا کے لیے سارا یہ ثابت کر رہا ہے ہمارے پاس اور چار شہروں کا آپ نے سیکشن ایک سو چوالیس کا جمع کروایا کہ وہاں پہ ایک سیکشن ایک سیکشن چوالیس لگا ہوا ہے ہمارے پاس ساٹھ ہزار بیان الفی موجود ہے اے آپ نے تقریر کرنی ہے تو آج ہے ادھر آج ہے تو پھر آپ سن لیں نا آپ جواب تو سن لیں نا آپ جواب ہی سن رہے اب آپ نے کر لیا اب آپ سن لیں میرے پاس ساٹھ ہزار بیان الفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس پروپوز یار میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمک را دی ہیں سارے مکمل ہمارے پاس چل لے دیں آپ نے آج سٹسپیکشن کا اداد کیا ہی جوڈیشنی پر یہ الیکشن کے بعد الیکشن اسی جوڈیشنی میں آئیں گے اس نے حل کر گے ہم نے آپ نے سنا آپ نے سنا نہیں میں نے عزت ماد چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے سنا ہے آپ نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہونے پر سمجھتے ہیں یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں تو یہ سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں بیس پریزائیڈنگ افسر اگوا ہوئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بدترین بدتر ہونے جا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری پول رگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے ہمارا جو چیتا ہے چیتی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والے ہانا محبت کرتے ہیں خان سے وہ اس جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشن پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے اور ہم پہرہ دیں گے ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کے پاس پولنگ آفیسرز پر ہر پولنگ بوت پر پہرہ بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا ہم انشور کریں گے ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلان رہے فلان رہے فلان رہے ہمیں مانے ہیں اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مصمار کر دیتے ہیں اس بندے کو پابا سلا گرفتار کر لیتے ہیں اور اتنا ٹیرر خوف پھیلایا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں میں نے کہی ہیں سو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے میں بارہا کہا چکا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا عظم اور ولولہ اور بڑھ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ آٹھ فیبری کو عمران خان کے امید واران کسی بھی سمبل پر ہوں وہ اس کو بھرپور انداز سے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ جیت کر سب سے بڑی پارٹی دوتے ہائی پارلیمنٹ اسیمبلیوں میں پیٹی آئی ہی آئے گی انشاءاللہ thank you very much thank you